اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرنس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا عورتیں بھی مباشرت میں مردوں کی طرح منی اخراج کرتی ہیں یا نہیں تو چلے چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف لاعلمی کی بنا پر ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ عورت بھی مباشرت میں مرد کی طرح منی کا اخراج کرتی ہیں اور اس اخراج کی کوئی حقیقت نہیں اگر یہ عورتیں جب جنسی طور پر مشتہل ہوتی ہیں تو ان کے وجنہ گیلی ہو جاتی ہے اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ عورت ہم بستری کے لئے تیار ہے اور یہ رتوبت اس عمل کو آسان بنا دے گی یعنی تکول والے عمل کو آسان بنا دے گی تاکہ مرد اور عورت دونوں کو تکلیف نہ ہو مگر عورتیں مردوں کی طرح اورگزم یعنی جنسی اروج میں منی خارج ہرگز نہیں کرتی اور پتہ پانچ پیسط عورتیں جنسی اروج میں ایک خاص قسم کا مادہ خارج کرتی ہیں جو پشاپ کی نالی سے نکلتا ہے اور بلکل صاف اور شفاف ہوتا ہے مگر یہ پشاپ نہیں ہوتا بچے کی پیداش کے لئے عورت کا انزال ضروری ہے یا نہیں ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے بھائی کی شادی ہوئی لیکن بیوی اس شادی سے مطمئن نہ تھی کیونکہ وہ اورگزم حاصل نہیں کرتی تھی بات میں اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بھائی نے اپنی بھابی سے تنزیہ کہا کہ تم تو کہتی تھی کہ میرے میاں مجھے سیٹسفائی نہیں کرتا تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا موجودہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بچے کی پیداش کے لئے صرف مرد کا انزال ضروری ہے عورت کی طرف سے صرف بیزہ کی ضرورت ہے اور بیزے کا اخراج عورت کے انزال یعنی اورگزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مرد کا اسپرم اور عورت کا انڈا کتنی دیر زندہ رہتا ہے مرد کا اسپرم اور عورت میں داخل ہو کے تین سے پانچ دن تک زندہ رہتا ہے یہ اسپرم مرد کی منی میں ہوتے ہیں اور عورت کے پیٹ میں انڈے ہوتے ہیں اور ہر ماہ حمل کے لئے ایک انڈا نیچے آتا ہے اس عمل کو ایولیوشن کہا جاتا ہے اور بیزہ رازی کے بعد عورت کے اندر تقریباً چوبیس گھنٹے زندہ رہتا ہے اس عمل سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو انفرومیٹیو رہی ہوگی کہ مباشرت کے دوران عورت کا انزال نہیں ہوتا بس تھوڑی سی اس پر عطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ اس عمل کو آسان اور بغیر تقلیف کے بناتی ہے تاکہ تقلیف نحسوس نہ ہو تو مزید زچہ پیچھر سے متعلق معلومات اجنسی مسائل سے آگاہی کینے میری چینل شرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو اور نوٹیفیکیشن پر سیٹھ کر دیجئے آپ نے سبانک مجھے کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجئے موسیقی موسیقی